راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ شکروار کو دو سا شہر میں پہنچی جہاں ان کے سواگت کے لیے ہزاروں لوگوں کی بھیر عمری یاترہ کا دو سا شہر میں جیسے ہی پرویش ہوا لوگوں نے فولوں کی ورشہ کر بھوے سواگت کیا وہ شہر واسیوں نے آتی تھی ستکار کے لیے جانے جانے والی راجستھانی پرمپرہ کا بکھو بھی نروہ کرتے ہوئے یاترہ کا بھوے سواگت کیا جسے دیکھ کر راہل گاندھی سہت انیہ کانگریسی نیتہ ابھی پوٹ اکھو اٹھے یاترہ کا سب سے بھوے سواگت شہر کے لال سوٹ روڈ اس تھی تیرناگوری محلے میں ہوا جہاں لگ بھگ ایک کلومیٹر کے علاقے میں سڑک پر رنگ برنگیں فول بچھائے گئے تھے مہین شہر کے آگرہ روڈ پر بھی ویبھین اس تھانوں پر مہی لہاں و پروشوں نے پوش پر ورشا کی شہر کے سرس جیری کے سامنے سے لے کر گئے راجمندر تک راہل گاندھی کے ایک چھلک پانے کے لیے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ عمر پڑی ادھر یاترہ میں عمری بھاری بھیڑ سے کانگریس کے کاری کرتا سہت اس تھانی جن پرتنیدی گد گد ہو گئے جن پرتنیدیوں کی اور سے شہر میں جھنڈے بینر میں ہورڈنگ لگائے گئے تھے جس سے دو سا راہل کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آ رہا تھا مہین یاترہ کے دوران لوگوں میں اتصاہ انوشاسن و دھیرے نظر آیا گور طلب ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کے شکروار کو سو دیوست پورے ہوئے ہیں ادھر بھارت جوڑو یاترہ میں اس دوران شکروار کو ایک بڑا روچک درشت دیکھنے کو ملا جب دو سا شہر میں انٹری کرنے سے پہلے لال سوٹ روڈ اس دکھ بھاجپا کے پورو ویدھائک نندلال بنشیبال کے گھر پر کھڑے قریبے درزن بھر یواؤں کا راہل گاندھی نے ہاتھ ملا کر بھی بادن کیا اس موقع پر راہل گاندھی سڑک پر کچھ دیر رکے اور انہوں نے یواؤں کو یاترہ میں شامل ہونے کے لیے بلایا اور دو بار جیسی آرام بولے تو بھاجپا نے تا بنشیبال کی مکان کی چھت پر کھڑے یواؤں نے بھی جیسی رام بول کر جواب دیا پھر راہل نے کہا کہ جیسی آرام نوٹ جیسی ری رام